جب ہم گئے تھے تو انہوں نے ان کو آنکھوں کا انفیکشن ہوا ہوا تھا اور ابھی وہ کہہ رہے تھا بہتر ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے ان کو بڑا سخت انفیکشن تھا کہتے ہیں آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی تو جو اسد وڑائچ صاحب ہیں جو سپریٹینڈنٹ ہیں جیل کے ایک ہفتے سے وہ ان کے ساتھ اٹیسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے تو ہم یہی اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اب ہم نے کوٹ سے لیے کہ ڈاکٹر آسف یوسف ان کو دیکھ لیں اور ڈینٹس بھی ان کو دیکھ لیں یا سمینہ نیازی یہ دونوں کی اجازت نہیں مل رہی ہے اور اس لیے میں پبلکلی یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے عمران خان کی صحت اگر ان کو انفیکشن سولیٹری میں انفیکشن کیوں ہوا آنکھ میں ہمیں ہر چیز پر الٹ ہونا چاہیے اور اگر ہوا تھا انہوں نے باہر ہمیں کیوں نہیں بتایا ہمیں فیملی کو کیوں نہیں بتایا اگاہ کیوں نہیں کیا کہ ان کو انفیکشن ہوا ہوگا ہے یہ کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس آپ ایک جیل میں اگر رکھ لیتے ہیں یہاں تو ہوتا نا کوئی کرمینل ہوتا کوئی قیدی ہوتا کوئی کوئی کاتل ہوتا سب ان کو پتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پریزنر ہیں تو وہ بتا بھی نہیں رہے اور نائی ڈاکٹر کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو آکے دیکھ لیں اور میں پھر سے بتا رہی ہوں بڑا سخت ان کا انفیکشن تھا ابھی بھی آنکھیں بہت سخت لال تھی کیونکہ ڈاکٹر ازمہ میری بہنڈ ڈاکٹر ہیں اور یہ بڑی کنسرن تھی کہ اگر وہ آئیسولیشن میں ہے تو کسی سارت تو کیوں ان کو انفیکشن ہوا چاہیے ہیں تو یہ کس طرح سے پہنچا جب صلیٹری میں ہیں یا تو ان کا سعی طرح دیکھوال نہیں ہو رہی کوئی جو بھی ہے جس بجا سے تو پتہ ہونا چاہیے اور ہم نے پوچھا بھی تو ایک سرسر ہی بات کر دی مگر ڈیٹیل میں نہیں بتایا تو اسے ہمارے ڈاکٹر آسلم کو ہم نے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ان کو ڈایا جائے ہم کو ڈی جاگ کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے ابھی تک نہیں مل رہی اور ڈینٹس کا بھی کاف ہے اس کی بھی نہیں مل رہے تو کوئی چیز تو نہیں ان کو کوئی شامل کی گئی نہیں بتا نہیں آنکھوں میں کسی چیز کو ڈاکٹر نے وہ بتا رہی ہے کہ کیوں ہوا ہے یا تو کوئی لانڈری ہو جاتا ہے یا کوئی جس سے جن سے ان کی ملاقات کوئی جو بھی پرہیزی ان کے ساتھ کیے گی یا آنکھوں تک انفیکشن جو بھی وجوہات ہوتی ہیں تو یہ تو ان کی زمہداری ہے نا ان کا کام ہے کرنا کام ہے کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزیں آخر پروینشن ہونی چاہیے کیسے ہو سکتے کہ نہ ہمیں فیملی کو ملنے دیتا ہے اب ہفتے میں ٹیوزڈے کو ایک دن ملنے دیتے ہیں پیچھتے ہفتے اور اب میں ہم نے ان کی آنکھوں کی جو کنڈیشن تھی خود تو وہ کہہ رہے تھے نہیں اب بہتر ہے بہتر ہے مگر ڈاکٹر کو دیکھے بغیر تو یہ کیسے ہیں یا ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ کیا کیا اگزامنیشن کیا کس ڈاکٹر نے دیکھا ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی ان کو چاہیے ہمیں ڈیٹیل انفرمیشن دیں طریقہ نہیں آئی ہے ہمیں ڈیٹیل انفرمیشن